اس سے قبل میں معترم جناب مولانا وسیح حسن خان صاحب پروفیسر وسیقہ عربی کالیج فیض آباد جو کی یقیناً ازروع خطابت دنیا خطابت کا منفرد نام منفرد چہرہ ہم اپنی زمین پر خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی آواز پر لپیک کہا اور ہمارے گہوارے معدب میں کئی سالوں کی کوشش کے بعد پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں ہم تمامی مومنی اجہازی آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ کے استقبال میں گزارش کی جاتی ہے ملجل کے ایک سننے والی صلوات پر لے جائے محمد چند مصرے یہاں سے سرکار باب الحوائج کے حوالے سے اس کے بعد ایک مطلب دو شیئر اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ روانہ کے افروز میں مبر ہو جائیں گے ارز کیا ہے کہ وفا وفا غلام شجاعت نصار سبر فدار ہر ایک نگاہ میں زی احترام ہے اباس علی کی ارزو زینب کی آس شہ کی پکار بڑے بڑوں کی تمنہ کا نام ہے اباس وفا غلام شجاعت نصار سبر فدار ہر ایک نگاہ میں زی احترام ہے اباس علی کی ارزو زینب کی آس شہ کی پکار بڑے بڑوں کی تمنہ کا نام ہے اباس تو جیسے ہی تجھے میرے مقدر نے پکارا ظلمت میں امیدوں کے اجالے نظر آئے تو اباس تیرے در پہ فقیروں کی صفوں میں دیکھا تو کئی آسمہ والے نظر آئے اباس تیرے در پہ فقیروں کی صفوں میں دیکھا تو کئی آسمہ والے نظر آئے آئے کبھا کے تشریف آئے آج جگہ ہے وفا غلام شجاعت نصار سبر فدار ہر ایک نگاہ میں زی احترام ہے اباس علی کی ارزو زینب کی آس شہ کی پکار بڑے بڑوں کی تمنہ کا نام ہے اباس جیسے ہی مجھے دیکھیں اب جیسے ہی تجھے میرے مقدر نے پکارا ظلمت میں امیدوں کے اجالے نظر آئے اباس اباس تیرے در پہ فقیروں کی صفوں میں دیکھا تو کئی آسمہ والے نظر آئے تو دنیا میں جو پھیلی ہوئی خوشبوے وفا ہے وہ پرچم غازی کے پھرہرے کی ہوا ہے وہ پرچم غازی کے پھرہرے کی ہوا ہے تو سو بار کلم کابتے ہاتھوں سے گرا ہے تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے سو بار کلم کابتے ہاتھوں سے گرا ہے تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ایک مطلب یہاں سے پڑھتا ہوں کی رسائی کبریہ تک ہو رہی ہے لیکن علی والے جہاں بیٹھتے ہیں جب بھی ذکر ہوتا ہے ذکر اہلِ بیت میں سلام ہوتا ہے ذکر خدا ہوتا ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں رسائی کبریہ تک ہو رہی ہے آپ سب کی طرف سے پڑھو چہرے دیکھ کر پڑھ رہا ہے رسائی کبریہ تک ہو رہی ہے علی والوں میں بیٹھت ہو رہی ہے آئے 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 وہ مصر ہیں رسائی کبریہ تک میں نزاکت ترتیب کی دات ہے بہت آہستہ سے پڑھوں گا میں شیر پڑھ کے گزر جاؤں گا سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے سب ترتیب کی دات ہے کہ رسائی کبریہ تک ہو رہی ہے علی والوں میں بیٹھت ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے درزی آیا ہے مجھے لگتا ہے درزی آ گیا ہے در زہرہ پہ دستک ہو رہی ہے سلوہ پڑھے محمد وعالم رسائی کبریہ تک ہو رہی ہے علی والوں میں بیٹھت ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے درزی آ گیا ہے در زہرہ پہ دستک ہو رہی ہے در زہرہ پہ دستک ہو رہی ہے تو جناہ میں جائے گا زہرہ کا دشمن جناہ میں جائے گا زہرہ کا دشمن جہاں دیکھو یہ بک بک ہو رہی ہے جناہ میں جائے گا زہرہ کا دشمن جہاں دیکھو یہ بک بک صلاح پڑھے محمد وعالم محمد پر بارحال چاہیے قبلہ وقت تو نہیں ہے لیکن آخر میں ہم ایک مطلب تین چار شیر جہاں سے پڑھ دیتا ہوں قبلہ کے استقبال میں ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد قبلہ رونہ کے افروزے ممبر ہو جائیں گے عرض کیا ہے کہ غمِ غمِ حسین کا آئینہ داگدار نہیں کہیں پہ گرد نہیں اور کہیں غبار نہیں وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں کسی کا ہوگا ہم ہمارا وہ رشتے دار نہیں دلوں کو چین فقط آنسووں سے ملتا ہے اسی لیے تو ہمیں کہقاہو سے پیار نہیں اسی لیے تو ہمیں کہقاہو سے پیار نہیں تو زبان کاٹ سکے جو حسین والوں کی کسی یدید یہ خنجر میں تنی دھار نہیں زبان کاٹ سکے جو حسین والوں کی کسی یزید کے خنجر میں اتنی دھار نہیں آئی حضار میں دعوت سکن دے رہا ہوں بس نہیں دو مصروں کے ساتھ کہ تمہارا عظم سلامت تمہاری عمر دراز زمانہ تم سے بہت کام لینے والا ہے کہ پڑھ کے نہجے بلاغ دنیا میں لوگ اچھے عدیب ہوتے ہیں تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں آئیے میں دعوت سکن دے رہا ہوں دنیا خطابت کا بہت بڑا نام الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے آپ سے روبرو ہونے جا رہے ہیں پروفیسر جناب مولانا غسی حسن خان صاحب آپ حضار ایک باوازے بلند نعر سلواز سے ان کا استقبال خواہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمتو سیدت نساء العالمین من الابلین والآخرین وانها لتقوم في محرابها يسلون عليها سبعون الف ملك من المقربین وینادون بما نادت به الملائکة مریم یا فاطمتو ان اللہ مصطفاک وطحرکی وصطفاکی علی نساء العالمین صلوات ورمحمد وآلہ یہ لوگ بیچارے مصروف رہے ہوں گے انتظامات وغیرہ میں تو مجھ کو نام بتانا بھول گئے ہیں آپ لوگ تو مقامی ہیں سب کو پتا ہے تو ایک بار سورہ خمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے عیسیٰ لسوا بسم اللہ اللہ علیہ تیچھے جو تاریخیں گزری ہیں وہ حضرت صدیقہ تاہرہ کی شہادت کی تاریخ ہے اب سامنے جو تاریخ آ رہی ہے وہ بلادت کی تاریخ آ رہی ہے اسی مہینے میں تو اب یہ دیکھئے مناسبتیں تو بہت کچھ تھی ایک جوان کی موت تھی تو ماں باپ کے لیے تسکین کی بات ہونی چاہیے تھی اور تھوڑا بہت جب یہاں آ کے سنا پہلے تو نہیں معلوم تھا کہ اسی مجلی سے کیا ہے تو پہلے تو دماغ اس طرف گیا پھر ہم نے کہا یار ایک سال گزر چکا ہے اور سامنے بالکل صدیقہ تاہرہ کی تاریخیں ہیں تو اصل تو مسئلہ ہے مرنے والے کو سواب پہنچنا تو جتنا زیادہ سواب ذکر اہل بیت میں ہوگا اتنا خود اس کے بارے میں پڑھنے سے کوئی اس بیچارے کو سواب ملنا نہیں ہے تو ہم کو وہ کرنا چاہیے جس سے اس کی روح کو کسکین ہو اور اس کو سواب پہنچے تو میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدت و نساء العالمین فاطمہ سیدہ ہے سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی تو گویا اس فقرے سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ معاملہ صرف مردوں میں سیادت کا نہیں ہے عورتوں میں بھی سیدہ اور سردار ہیں تو جب عورتوں میں بھی ہیں تو سوال ہوگا کہ مردوں میں تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء لے لیجیے پھر بارہ امام آج بھی ہمارے سید و سردار موجود ہیں امام ہمارے موجود ہیں تو مردوں کا تو معاملہ قیامت تک کا بالکل واضح ہے عورتوں میں بھی اگر سیادت ہے تو یہ سوال ہوگا کہ جناب فاطمہ سے پہلے سیدہ کون تھی اور آج کے زمانے میں عورتوں کی سیدہ کون ہے سوال ہوگا نہیں ہوگا تو قبل اس کے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سوال ہو حضرت نے اسی وقت جواب ارشاد فرما دیا من الاولین والآخرین فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے ازل سے لے کے ابت تک جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی فاطمہ سیدہ تھی سیدہ ہائیں سیدہ رہیں گے حتی جوانوں کے سردار بھی جنت کے دو ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت لیکن خاتون جنت اکیلی ہے وہاں کوئی فاطمہ کے برابر نہیں لیکن سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوں آپ ہوں کوئی ہو دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی ہو جب تک اپنی اوقات ہم نہیں پہچانیں گے تب تک اہلِ بیت کی عظمت کو نہیں پہچان سکتے اور اس کے بعد بھی پہچاننا حقیقی طور کے اوپر وہ ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر جو دنیا میں مخلوقات ہیں ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک ہے جمادات ہیں پھر نباتات ہیں پھر ان کے اوپر حیوانات ہیں پھر ان کے اوپر انسان ہیں تو اب بتائیے س diligently جمادات جو کچھ ہے یہ دنیا یہ وہ نباتات کیا ہے کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نباتات کیا ہے یہ دراغت اور یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں یا جو نباتات ہیں بڑھنے والی چیز ہیں کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیوان کیا ہے یا یہ جو ہیوانات ہیں ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ انسان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناقص جو ہوتا ہے وہ اپنے سے کامل کو سمجھ نہیں سکتا کامل تو ناقص کو سمجھ سکتا ہے لیکن ناقص کبھی کامل کو نہیں سمجھ سکتا ہے جیسے جمادات نباتات کو نہیں سمجھ پائیں گے نباتات حیوانات کو نہیں سمجھ پائیں گے حیوانات انسان کو نہیں سمجھ پائیں گے انسان انبیاء کو نہیں سمجھ پائیں گے انبیاء سید الانبیاء کو نہیں سمجھ سکتے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انبیاء سید الانبیاء کو نہیں سمجھ سکتے تو سید الانبیاء جس کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں اس کو کائنات کیا سمجھ لے سلام آدمار محمد و آل تو یہ تو بالکل دو دونہ چار والی بات ہو تو اب ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں تو سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لئے وہ ہلکا سا چھید ہوتا ہے آپ اس سوئی کو سمندر میں ڈالیے سمندر کا پانی اس میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا نا لیکن جتنا چھید ہے اتنا تو اس میں سما سکتا ہے نا تو مانا کہ کوئی عظمت کو سمجھ نہیں سکتا لیکن جتنی اوقات ہے اتنا سمجھنے کی کوشش کرو صلوہ حضر محمد جتنی اوقات ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنی اوقات سمجھیں تب ادھر کوشش کرنا تو ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کہ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ دیکھئے بے نمازیوں کی بات کرنا تو بیکار ہے اس لئے کہ روایات کی بنیاد پر اور قرآن کی بنیاد پر بھی بے نمازی تو برادری باہر آ رہا ہے وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں وہ ٹاٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں تو برادری سے خارج ہو گیا ہے نا ہماری مسلمانوں کی وہ چاہی جتنہ نکار خیر کرتا ہو چاہی جتنہ نیکی کرتا ہو بھائی گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک کیا گناہ سغیرہ گناہ سغیرہ ہلکے پھلکے گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بیان کی گئی ہو تو گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس کی سزا کیا ہو جہنم ہو اگر آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم میں جائے گا انہی گناہان کبیرہ میں ایک گناہ ہے جس کو کہتے ہیں زنا زنا کیا ہے گناہ کبیرہ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو سیدھے جہنم میں دنیا میں راس فاش ہو گیا تو سو کوڑے پڑھیں گا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو وہ مومن ہے کہ نہیں ہے کیوں مومن گناہ نہیں کر سکتا مومن معصوم ہے معصوم تو صرف چودہ ہے مومن تو معصوم نہیں ہے مومن گناہ کرے گا تب ہی تو شفاعت ہوگی اس کی تو مومن گناہ کر سکتا ہے روایات جب آپ پڑھیں گا حتی زنا بھی کر لیا ہے تو کافر نہیں ہے مسلمان ہے مومن ہے گناہ دار ہے نہیں توبہ کرے گا جہنم میں جائیں گا مومن بھی جہنم میں جائیں گا نہیں توبہ کرے گا سزا ملے گا دنیا میں پکڑا جائے گا سو کوڑے ملیں گا چھٹے امام فرماتے ہیں یہ روایت ہے امام سادیت علیہ السلام سنیے امام امام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے آپ سمجھ گیا تو یہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ زناکاروں سے بھی زیادہ بتر ہیں ان سے بھی زیادہ چھوٹے اور زلیل ہیں تو ان کی بات کرنا تو بیکار جو میں نے کہا وہ برادری کے باہر ہیں وہ ٹاٹ باہر ہیں ان کا ہمارے سماج سے اب ٹھیک کہ بھائی رشتہ داری ہے ہمارے خاندان کے ہیں چچا لگتے ہیں تو صلح الرحم ایک الگ چیز ہے ورنہ اسلام کہتا کہ ہمارا آدمی نہیں ہے صلوہ عدر ہے یہ دوسرہ ایک تو بڑی اندہ مثال پیغمبر نے دیا اس سلسلے میں فرماتے ہیں مثل الصلاح کا مثل عمود الفستات نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے ٹینٹ لگواتے ہیں نا آپ لوگ تو ٹینٹ تو کسی چیز پر لگتا ہے نا بانس ہوا باج کل لوہا ہنے لگا ہے وہ چاہے جتنا خوبصورت ہو وہ ٹینٹ لیکن اگر وہ بانس نہیں ہے وہ لوہا نہیں ہے تو وہ ٹک نہیں سکتا ہے نیکیوں کی چاہے جتی بڑی چھت بنا ڈالو جب تک نماز کا ستون نہیں ہوگا تب تک ٹکی نہیں سکتے سلام آدھر یہ میرا جملہ نہیں پائے پیغمبر فرماتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں آپ بہت زبردست شاعر ہیں آپ رات رات بھر شبیداری میں جاتے ہیں یہ بہت بڑی اچھا کامال کی تیار ہے مگر اس کو ٹکا ہوگے کہاں پر بابا تو کھمبہ تو کھڑا کرو اس کھمبے کا نام نماز ہے اسی لئے پیغمبر نے فرمائے الصلاة و عمود الدین نماز دین کا ستون ہے ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا نماز ایک سب سب ایک سب نماز ریجیکٹ سب چلا جائے گا تو سارے آمال کے اپنی اپنی فضیلت ہے مگر بیس اور بنیاد کیا ہے نماز تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی تو بات ہی کرنا بیکار ہے کہ صاحب نماز نہیں پڑھتے تو آئی سے وہ تو بیکار گئے خط معاملہ بھستا ہے ان لوگوں کا ہم جیسے لوگ جو الٹی پلٹی نماز پڑھتے ہیں پہلے نمازی لوگ دیکھیں کہ ہماری کیا حصیت وہ تو گئے ان کا تو برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں نمازی لوگ ان کے بارے میں سنیے قرآن کیا کہتا ہے فَوَيْلٌ یہ قرآن کی آیت ہے فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّمِ وَيْلْ اللہ کی مار اللہ کی پھٹکار اور بعض مفسرین کہتے ہیں وَيْلْ جہنم کا وہ نچلا طبقہ ہے جس میں سخت عذاب ہوگا یہ وَيْلْ کس کے لیے ہے لِلْمُسَلِّمِ نمازیوں کے لیے یہ آیت ہے فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّمِ وَيْلْ اُن نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاؤُونَ جو اپنی نماز میں غفلت برتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن جیسے پڑھنا چاہیے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یار پتا نہیں کل جو ہے کیا ہوگا سمی اللہ الرحمن الرحمن سمجھ گیا اللہ ہم سلی علیہ محمد پڑھنے نماز تو بتاتے ہیں بیٹا کو سمی اللہ الرحمن 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 ہم لوگوں کا ہے یا نہیں ہے اس طرح کا یا جتنے لوگ بیٹھیں including myself ہم آپ سے الگ نہیں ہیں بلکہ آپ سے بتا رہے ہم لوگ سب بیٹھ کے سوچیں جتنے لوگ ہیں پوری زندگی کی سوچ کے بتائیے دو رکعت نماز نیت سے لے کے سلام تک ہمارے آپ کے ایکاؤنٹ میں ایسی ہے جس میں نیت سے لے کے سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آیا ہوں تو اس کا بدلہ ہماری نماز میں کوئی دم ہائے نہیں وہ قبول کر لے اس کا کرم ہے ورنہ ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی ہے صاحب جنت چاہیے ہم کو قائدے سے جہاں چھو جائے گی ساری نماز سائی کر دی جائے گی سمجھ گئے آپ تو یہ حال میں بہت وقت آپ کا اس پر نلو مجھ کو جانا کر تو یہ حال ہے ہماری نماز کا بے نمازی تو پہلے ہی چھٹ گئے تھے یہ نمازی لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے قرآن آئی ہے قرآن پڑھتے ہیں نا اتنا ثواب ہے قرآن کا اجار سوچی اگر ثواب نہ ہوتا اتنا زیادہ تو جہاں ساری وسیعتیں ہیں نا جناب فاطمہ کی وہیں مولا سے ایک وسیعت یہ ہے حلی میری قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے ہیں آپ غور کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کا کتہ ثواب ہے جناب فاطمہ نے وسیعت کی حلی میری قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہمارے لئے ستارے چمکتے ہیں ویسے ہی فرشتوں کے لئے وہ گھر چمکتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے عجیب ہے تو ایک طرف ہو گیا یہ اب بالکل اس کا الٹا وپریت حدیث ربطال القرآن والقرآن یلعنو بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے یعنی وہ قرآن جس کے لئے روایت کہتی ہے سننے میں ایک ایک جو ہے وہ آیت کے سواب ہے پڑھنے میں ایک ایک حرف کا سواب ہے اسی قرآن کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ربطال القرآن والقرآن یلعنو بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے ربقارِ يَقْرَوْ الْقرآن وَالقرآن یلعنو بہت سے قرآن کرنے والے ہیں جھون جھون کے قرآن کرتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر یہ کہنسی بات ہوئی کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سواب اتنا سواب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ دو دو نہ چاہ بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے سیدھے سیدھے جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر آپ عمل نہیں کریں گے تو قرآن لانت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا قرآن کہہ رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ کرو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان سے عف نہ کرنا ان کو جھڑکنا احمد ان سے نرم لہجے میں بات کرنا ان کے سامنے آنا تو شانوں کو انتہائی زلط کے ساتھ جھکائے رکھنا اور یہ سب ہونے کے بعد یہ دماغ میں خبت نہ ہو کہ تم نے امہ اببہ کے ساتھ بہت کر دیا بلکہ پھر ہم سے فریاد کرو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ اللہ نے سب کچھ نوازا ہے پچاس ہزار روپے مسجد میں چندہ دے دے رہے ہیں لیکن پلٹ کے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اببہ کی شیروانی کتنی قرآنی ہو گئی امہ کی چادر کتنی قرآنی ہو گئی تو اب اس کے بعد آپ جب آپ ماں باپ کا خیال نہیں کریں گے اور بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تو قرآن لانت نہیں کرے گا تو کرے گا بولیے قرآن کہتا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا رسالت کی عجرت کے بارے میں صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو اب اگر کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھتا آپ کہتے ہیں یار کیا حرنق تلی علی لگائے رہتے ہو تو اب آپ قرآن پڑھئے گا تو قرآن لانت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا آپ جھوم جھوم کے پڑھئے آئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُدْحِبَ عَنْكَمُ الرِّجِسَا عَلِ الْبَيْتِ وَيُتَعِرَكُمْ تَطْحِيرَ جھوم جھوم کے پڑھئے آپ اور جناب فاطمہ کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو قرآن لانت نہیں کرے گا تو کرے گا تو بہت آپ کا وقت ہم نہ لیں تو اتنا آگئے نا اب اتنا سمجھ لیا آپ نے کہ نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے نہ ہماری تلاوت میں کوئی دم ہے نہ ہماری دعا میں کوئی دم ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ جو ہے وہ قبول کر لے وہ اس کا احسان ہے ورنہ ہمارے اندر کوئی دم نہیں ہے بس جلدی سے ہم واپس آجائیں اسی حدیث پر جس کو شروع کیا تھا تو اب ہم سب کو اندازہ ہو گیا نا کہ نہ ہمارے پار نماز دھنکی ہے نہ عبادت دھنکی ہے میں نے عرض کیا دو رکعت نماز سوچ کے بتائیے کہ نیت سے لے کہ سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں ہوا سارا خیال تو نمازی میں آتا ہے یہ بھولی ہوئی چیز نمازی تو ہماری نماز تو یہ ہے لیکن اب آئیے نبی نے اپنی بیٹی کے لئے کیا فرمایا میں نے یہ کہنا پہلے اپنی حقیقت سمجھئے تب وہ لوگ سمجھ میں آئیں گے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ سیدہ نساء العالمین فاطمہ سیدہ ہے سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی من الاولین والآخرین ازل سے لے کے ابت تک یہ تو ہو گیا یہاں تک سن چکے آپ پھر یاد کیجئے ہماری نماز کا کیا حال ہے اب نبی فرماتے ہیں لیکن میری بیٹی وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا لیکن فاطمہ جب محرابِ عبادت میں کھڑی ہوتی ہے يُسَلُّونَ عَلَيْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ لیکن من المقربین ستر ہزار ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَاِكَةُ مَرْيَمَا اور اسی انداز سے فرشتے حضرت زہرہ کو پکارتے ہیں جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے کہتے ہیں یا فاطمہ تو اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا وَتَحْرَكِ اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتقب قرار دیا قُلَّمَا دَقَلَتْ عَلَيْهِ فاطمہ قَامَ اَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی پیغمبر فاطمہ کے لیے مشہور ہے نا وہ لیے کیا ہوا کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہونے کی دو صورت ہے کھڑے ہونے کی دو قسمیں ایک یہ ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے تھے کیا نام ہے آپ کا ابباس صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں چلا گیا تو یہ بیچارے جائے انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ دی کرتے کیا ہیں ہاں ریٹائر آ چلی ہے بہت اچھا تو جو ہے وہ اب ریٹائر آدمی ہے اپنا گھر پہ کوئی چھوٹا موٹا وہ کر لیا ہے تو اپنا کرسی میز لگا کے بیٹھے لیے پڑ رہے تھے ہم پہنچ گئے اے لاؤزار مرانک لے کرسی جائے یہ والی ہیں وہ والی لوگ وہ صاحب بڑیہ کرسی مگا کے بیٹھال دیا انہوں نے توجہ فرمائے آپ میں کھڑے ہو گئے ایک یہ ہے ایک یہ ہے کہ مولانا آ رہے ہیں اٹھے بیٹھ تک چلے گئے وہاں ہاتھ پکڑا لے گئے مولانا تشریفہ کیا ہے یہ دو طرح سے کھڑا ہوتا ہے اگر کھڑے ہو گئے آئیے بیٹھئے تو اس کے لیے لہو استعمال ہوگا یا اللہ اگر یہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے آئیے بیٹا بیٹھئے لہا نہیں ہے جملہ کیا ہے جیسے ہی فاطمہ آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو کے بڑھ جاتے تھے استقبال کر کے لے کے آتے تھے کھڑا ہونا اور ہے استقبال کے لیے بڑھ جانا اور ہے سلوات بر محمد و حضرت ایک ایک جملے پہ غور کیجئے تو کل لمحہ حالانکہ چینجنگ ہو رہی دیرے دیرے لہا بھی مل جائے گا لیکن جب اوریجنل اس میں جائیں گے آپ پرانی کتابوں میں تب پتا چلے گا اوریجنل ایلیہا تھا بعد کے لوگوں نے اس میں اکتے کو سمجھا نئے چاپ میں لہا مار دیا سلوات بر محمد و حضرت تو کل لمحہ دخلت علیہ فاطمہ قاما علیہ رسول اللہ و اخذا بیدہ اور آگے بڑھتے تھے بی بی کا ہاتھ پکڑتے تھے دیکھئے کتنے لڑکے ہیں آپ کے اب تو خیر شرم آتے ہوں گے آپ اس عمر میں اس لئے کہ بیٹے بھی آپ کے 45 کے آس پاس ہوں گے ہے نا تو اب شرم آتی ہوگی لیکن بچپنے میں بچوں کو چوما ہے کبھی بیٹا بیٹی آج بھی چوم لوتے ہوں گے تو یہ چومنا آپ بتائیے اے تمہیں اببہ کبھی چومتے ہیں تم کو تمہیں اممہ چومتے ہیں تو یہ بولاد کو چومنا صحیح ہے جی غلط پہلا سوال تجھے اسلام کیا کہتا ہے اللہ کا کرم سنیے آپ آپ کام کریں اپنا جذبہ محبت کو اپنے تسکین دیں الٹا اللہ ثواب دیتا ہے اس کا کرم ملائزہ فرمائیے آپ سناؤں میں آپ کو نئے کہ دین جائز کہتا ہے روایت کہتی ہے لِكُلِ قُبْلَتِنِ حَسَنَتِنِ اولاد کو چونتا ہے جب آدمی تو ہر بوسے پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے ماں باپ کے لیے سمجھ رہے ہیں نا شادی ہوئی نہیں ہوئی دو بچے ہیں کہ ہر بوسے کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں صاحب ڈسٹنس رہنا چاہیے باپ بیٹے تو رسول اللہ کے زمانے میں ایک صاحب آگئے تو ایک زانو پر امام حسن علیہ السلام ایک زانو پر امام حسین علیہ السلام پیغمبر کو زہجباد محبت تھی اپنے دونوں بیٹوں سے تو کبھی امام حسن کو چومیں کبھی امام حسین کو چومیں تو وہ جیسے ہی حباس صاحب بیٹے ہیں سامنے کوئی صاحب بیٹے تھے تو وہ کہیں لگے کہ میرے تو لی عشر میرے تو دس رسول اللہ کے دو ہی تو تینہ وہ کیا فرماتے ہیں میرے دس میں نے کبھی نہیں چوما وہی تعریف میں شاید اپنی کہہ رہے ہوں پیغمبر نے فرمایا تو اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں سلوات بر محمد و آل تو اولاد کو چومنا اچھی بات ہے اور پھر میں نے کہا کہ سب دیکھئے کرم اللہ کا اللہ کا اپنا چومی ہے الٹا وہ ثواب دے گا یہ معمولی احسان ہے خدا کا تو اولاد کو چومنا یہ اولاد کی فضیلت ہے وہ اببہ تھوڑے ہو جائیں گے گر آپ چوم لیں گے یہ بھی چومتے ہیں یہ بھی چومتے ہیں ان کے اببہ بھی چومتے ہیں یہ بھی چومتے ہیں تو اولاد کو چومنا اولاد کی فضیلت کی بات تو تھوڑی ہے ہر ماہ باب اپنے بچوں کو چومتے ہیں تو رسول اللہ بھی چومتے تھے کونسی نئی بات ہے یہ کوئی فضیلت ہے میں نے کہا جی یہی تو مسئلہ ہے اولاد کو چومنا اور ہے روایت یہ نہیں کہتی کہ رسول اللہ فاطمہ کو چونتے تھے روایت کہتی پیغمبر فاطمہ کے ہاتھ کو چونتے تھے اولاد کو چوننا محبت ہے کسی کا ہاتھ چوننا اس کی فضیلت کے علاقات ہے سلوہ بر محمد و آلہ اولاد کو تو سب ہی چونتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کے لڑکے آپ کا ہاتھ یا امہ کا ہاتھ چون لوتی ہوں گے چونتے ہیں نا آپ نے کبھی چوننا چون لیں گے ہاتھ نہیں چون لیں گے ہاتھ چوننا احترام کی علامت ہے عظمت کی علامت ہے اب سمجھیں نبی نے کہا تھا یہ بیٹی نہیں ہے فاطمہ تو ام و ابی آ یہ اپنے بات کی ماں ہے اب سمجھیں احترام پیغمبر کا اب اس کے بعد بات یہی نہیں ہے اس کے علاوہ کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ پکڑتے تھے ہاتھ کو چومتے تھے یوٹیوب دیکھتے ہیں آپ لو کیا نام ہے تمہارا علی اکبر بھائی یوٹیوب دیکھتے ہو کم دیکھا گا بیٹا اس جب تک پڑھائی ہے پھر وقت ملے گا چلی لیکن دیکھتے ہو تو پتہ نہیں کس نے کس نے دیکھا ذرا بتائیے میں نے دیکھا بڑا مزہ آیا تو ایک اس ڈی ایم صاحب تھے وہ کسی اسکول کو چیکنگ میں چلے گئے دیکھا شاہر تو وہاں کی پریسپل جو تھی وہ زنانی تھی لیڈیز تو وہ کھڑی ہو گئی بھائی اس ڈی ایم صاحب آئے ہیں پریسپل صاحب حالانکہ یوں دیکھئے تو گروہ گوبندو اکھڑے کاکے لاغوں پاؤں بلیہاری گروہ آپ نے گوبندیو بتا ہے تو اس ڈی ایم صاحب کی کوئی عوقات نہیں ہے ٹیچر کے مقابلے لیکن اب بھائی بہرحال ہاں آفیسا تو وہ بچاری کھڑی ہو گئی لیکن اس پر ان کو صبر نہیں آیا اس ڈی ایم صاحب کے جو لگو بھگو تھے وہ اس بات پر بزید تھے کہ سیٹ چھوڑیے اس ڈی ایم صاحب پہ اٹھے ہیں مگر اس پریسپل نظار سیٹ چھوڑی نہیں انہوں نے کہا بیٹھئے یہ پارلیمنٹ کے کبھی کبھی ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو یہ بتائیے پریسیڈنٹ پرائم منسٹر یہ بڑا ہے یا اسپیکر ہے نا اسپیکر اپنی سیٹ پر ہے لاکھ پریسیڈنٹ صاحب آ جائے نیچے ہی رہیں گے وہیں سے سمبودھن ہوگا حتیٰ پریسیڈنٹ آ جائے جو ہندوستان کا پہلا آدمی ہے نا لیکن پھر بھی اس پریسیڈنٹ کے لیے بھی اسپیکر اپنی سیٹ نہیں چھوڑے کھڑا ہو جائے گا جب پریسیڈنٹ صاحب پارلیمنٹ میں آئیں گے تو اسپیکر کھڑا ہو جائے گا بٹ اپنی سیٹ نہیں دے گا وہیں بیٹھئے سمجھ گئے یا کھڑا ہونا ہو رہے مگر روایت کہتی ہے پیغمبر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے واجلہ سہا فی مجلے سے ہٹ جاتے تھے فاطمہ کو اپنی جگہ پر نٹلاتے تھے سلوات بر محمد راہ شیع صدیقِ قاہرہ اللہ کون بتا سکتا ان کی عظمت کیا ہے کون بتا سکتا ہے ان کا بولیے بس ایک جملہ سن لیجئے آپ گھنٹے بھر کی مجلس کے وجہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے فرماتے ہیں کہ لولا علی لما کانا کفن لفاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا کیا مطلب ہوگا کفو کا خاندان ہڈی خون نہ اس لئے کہ اگلا جملہ تو اور بھی زبردست آدم ومن دون یہ نہیں کہ فاطمہ کے زمانے میں آدم سے لے کے قیامت تک تو اب معاملہ ہڈی کا نہیں ہے اس کا مطلب کہ فضیلت میں جس منزل پر فاطمہ ہائیں اگر علی نہ ہوتے تو ان کا کوئی جوڑ ایکول نہیں تھا آدم سے لے کے قیامت تک یہ شاید اسی لئے فرمایا کہاں تک تم فاطمہ کی فضیلت سمجھنے کی کوشش کروگے جتنے فضائل علی کے سنتے جاؤ سوچتے جاؤ ایکول ہے فاطمہ یہ ساتھ شکردکی 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 کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ حضرت صدیقہ تاہرہ مل گئے دنیا میں لوگ ایک سے ایک نیک لوگ ہیں ایک سے ایک شریف لوگ ہیں ایک سے ایک لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں لیکن بچاروں کی بدقسمتی ان کو پتہ ہی نہیں کہ فاطمہ کیا ہے یا ان کو بتایا نہیں گیا کہ نبی کی بیٹی کی عظمت کیا ہے آپ شکر رضا کیجئے کہ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے کہ اس ممبروں کے طفیل ہم کو آپ کو کچھ پتہ ہے سوئی کے چیت کے برابر ہی صحیح کچھ پتہ ہے کہ کتنی ہے بس ایک روایت اور سناتا ہوں کاش شروع ہو گئی ہوتی پتہ بھی تو نہیں کلتا مالے میں کتنی دیر ہوئی سالے تین میں بیٹے ہو گئے ہاں ادھا گھنٹا ہو گیا صحیح چالیس منتی دیں کہ صحیح فرمایا سلوات برمہ تو بس ایک روایت سناتا ہوں میں اور وہ روایت جانتے ہیں کہ جیسے وہ مومنین نہیں ہوتے اب فرض کیجئے جو ہے وہ بہت وسیع حسن صاحب آئے آپ کے درمیان ہم دنیا بر کے جو ہے تبلیغی مجلس پڑھنے لگے نماز پڑھو کیسے شروع کیا نا ہم نے روزہ رکھو یہ کرو تو جب کئی ہو گیا تو ایک دن جو ہے وہ کہنے لگے کہ مولی صاحب تھوڑا نعرے والی فرد دیجئے دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہیں ہاں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اہلِ بیت کیا تھے اور ہمارے ہی اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اہلِ بیت چاہتے کیا تھے سمجھ گیا دونوں چیزیں دونوں چاہتے ہیں لہٰذا نماز روزے پر بھی بات ہو فضائل پر بھی بات ہو دونوں واجب ہیں لازم ہیں تو ویسے ہی ایک صحابی تھے وہ شوق ہو گیا ہوگا ان کو سمجھے اب نعرے والی حدیث سننے کا اب نعرے والا تو وہ زمانے اب نعرے والی دوائی تو ہمارے ہی کیا تو وہ پانچویں امام کے صحابی ہیں نام ہے ان کا جابر جوحفی کیا نام ہے جابر جوحفی یہ بحار الانوار میں ہے یہ روایت تہتالیسنی جلد میں ایک دن آئے پانچویں امام کی بارگاہ میں کہنے لگے مولا حدسنی بے حدیثی فی فضل جدتی کفاہتنی مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایک حدیث سنا دیجئے ایسے کہ اذا حدس تو بھی الشیعہ فرحو بے دانی کہ اگر آپ کے شیعوں سے بیان کر دینا آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں حدیث سنکے تو یہ فرمائشی میں نعرے والی حدیث تب دیکھتے ہیں کہ آپ اس حدیث کو سنکے کتنا خوش ہوتے ہیں امام نے دوسری اعتبار سے فرمائش پر سنایا صلوات برمحمد مولا ایسی حدیث سنا دیجئے کہ اذا حدس تو بھی الشیعہ فرحو بے دانی کہ جب آپ کے چاہنے والوں سے بیان کریں تو آپ کے شیعہ کیا ہوں خوش ہو جائیں مست ہو جائیں ایک بات بتائیں یہ جو پنی ونی پی کے بہکا کرتے ہیں اس میں اتنا نشہ تھوڑی ہے جتنا نشہ سچے عشق میں ہے اتنا کسی چیز میں نہیں ہے شرط یہ ہے کہ آدمی واقعی عاشق اور جب عاشق ہوتا ہے تو عاشق یہ خاص چیز بتائیں آپ کو دنیا اس کو کچھ نہ کچھ کہتی رہے وہ اپنے معشوق کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا یہ عشق کی خاص بات ہے وہ اپنے محبوب کے علاوہ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں چھتے امام کی حدیث ہے یہ سن لیے پہلے فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم العلماء محبن لے دنیا ہوم اگر دیکھو علماء کو کہ یہ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں فتہمو ہو علا دینکو جلدی سے اپنا دین ان سے بچالو سائب کرو اپنا دین ان سے سائب کرو ان کے چکریں مطلب وجہ امام نے کہا وجہ اس لیے کہ محبت کا قانون یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کے گرد ہی پھرتا ہے اب اگر عالم کو دنیا سے محبت ہے تو وہ دنیا ہی کے گرد پھرے گا تمہارے دین سے مطلب ہے نا تو ہم نے تو وہ چیز تھی لے لی کہ گویا امام بتا رہے ہیں کہ اصلی محبت کی پہچان یہی ہے کہ محبوب کے مرضی کے خلاف نہ جائے ہے نا اکثر یہ ارے وہ تو حقیقی ہے نا آدمی انٹر بھی یہ کرتے کرتے کچھ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے تو امہ بچاری جو ہے وہ ہاتھ پہ جوڑ رہی ہیں اببہ بچارے عزت کا خیال رکھو لیکن یہ ہے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا نہیں ہم تو وہیں کریں گے جب ہی دنیاوی محبت میں اتنا دم ہے تو اگر حقیقت سے عشق ہو جائے تو کہاں ہو جائے گا سلام بر محمد وعا اور ہم بتاؤں کیسے ہے ایک آدمی ہے جس کو حقیقت سے عشق ہوا کون نام ہے اس کا علی پیر میں تیر چُبا ہوا ہے وہ نماز میں ہے ایساً معشوق کے پاس ہے تیر نکال لیا جاتا ہے خبر نہیں ہوتا عشق اس کا نام اے تو ہم لوگ خالی شور مچاتے ہیں محبت علی محبت علی جب ان کی مرضیب چلیں گے نہیں تو کیا خاک محبت علی ہے ہاں تو یہ بھی بچے ہمارے آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اپنے بچوں سے گزارش یہ ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا محبوب کر رہا ہے بس وہی ہے دنیا ایک طرف میرا مولا ایک طرف دنیا ایک طرف حکم الہی ایک طرف اس کا نام ہے تو دیکھیں آپ کتنے عاشق ہیں اس وقت کیا سنتے ہیں اس لئے کہ اس آج نے کہا مولا اسی حدیث سنائیے کہ جب ہم بیان کریں آپ کے چاہنے والوں سے تو خوش ہو جائے حضرت نے فرمایا بیٹھو مجھ سے بیان کیا میرے والد نے ان سے بیان کیا میرے جدر ان سے بیان کیا رسول اللہ تو اب بیسکلی یہ حدیث کس کی زبان سے ہے رسول اللہ حضرت فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا محشر ہوگا سارے انبیاء کے لئے نور کا ممبر رکھا جائے گا سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا اللہ کہے گا یا محمد اختب خطبہ دو پیغمبر فرماتے ہیں پھر میں ایسا خطبہ دوں گا آج تک کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا امت دیکھئے آپ مائی تر آنکھ بند کر کے پھر اس وادی میں جائیے کیا منظر ہوگا محشر سوچیا کبھی کبھی تصور میں مزہ آتا ہے سننے سے زیادہ اس کے بعد اوسیہ کا ممبر رکھا جائے گا سب سے اونچا میرے وسیع میرے جانشین علی کا ممبر ہوگا اللہ کہے گا یا علی اختب تم بھی خطبہ دو پھر علی وہ خطبہ دیں گے تو کسی وسیع نے آج تک ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا پھر اولاد انبیاء کے لئے ممبر رکھا جائے گا اس میں سب سے اونچا ممبر میرے بیٹوں کا جملہ ہے پیغمبر کا وَرَيْحَا نَتَائِ میرے دونوں پھولوں کا اور اللہ کہے گا اختبہ تم لوگ بھی خطبہ دو پھر یہ لوگ ایسا خطبہ دیں گے اولاد انبیاء میں سے کسی نے سنا نہیں ہوگا کہ اتنے میں آواز آئے گا جبریل پکاریں گے اینا فاطمہ بنت محمد اینا خدیجہ بنت خویلت اینا مریم ابنت عمران اینا ام کلسوم ام یحیبن زکریہ کہاں ہیں یہ لوگ فَيَقُمْنَا تو یہ بیبیاں کھڑی ہو جائیں گے اس کے بعد آواز ایک قدرت آئے گی یہاں سے بہت توجہ رکھی ہے لمن الكرم اليوم خدا پوچھے گا محشر والوں سے بتاؤ آج کرم کس کے قبضے میں آج کرم کس کے ہاتھ میں دنیا میں تھے ایک سے ایک لوگ کریم بنا کرتے تھے نا آج کس کے ہاتھ میں کون جواب دے گا سوائے ان کے فَيَقُولْ مُحَمَّدْ وَعَلِي وَلْحَسِنْ وَالْحُسِنْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارِ تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ آج کرم بس اور بس اللہ کے اختیار میں ہے جیسے یہ کہیں گے کہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے تو اب اللہ پلٹ کے کہے گا اِنِّي جَعَلْتُ الْقَرَمَ لِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍ وَالْحِسَنِ وَالْحُسِنْ وہ فاطمہ تو میں نے اپنا کرم عطا کر دیا ہے آج محمد کو علی کو حسن کو حسین کو فاطمہ کو پھر اس کے بعد اب جب سے آئے گا جبریل کی آواز آئے گئے يَا أَهْلَ الْجَمْعَ تَعْتَعُ الرُّعُوسِ وَغَدُّ الْعَبْسَارِ اِمْ مَحْشَرْوَالُوْا گردن چھکالو اپنی آنکھیں بند کر فَإِنَّ فَاطمہ بِنت محمد تِسِیرِ الْجَنَّةِ اس لیے کہ شہزادی جنت کی طرف تشریف لے جا رہی ہے آپ تو فوج میں رہیں سب کا پروٹیکول الگ الگ ہے ایک عام منطری کا ایسائی رینج کا ایک جیپ پیچھے کا آگے تھا ایک سال ہے نا چیف منسٹر اس کا الگ پرائم منسٹر الگ پریزیڈنٹ پہلے عرض کر چکا ہوں اچھا ایک چیز اور سنوئی کیا ہوگا ابھی وہ حدیث گزری نا جب بھی آتی تھی تب بھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے ہمارے ایک بزرگ تھے خدا غریق رحمت کرے رضوان اللہ علیہ شاید نام سنا ہو آپ نے مرانا تقیب الحدری صاحب علیہ آلاللہ مقام بڑے زبردست آجنی تھے تو ایک دن وہ فرمانے لگے کہ اس کو جب لفظ کل ہے کہ کل لمعہ دخلت جب بھی آتی تھی تو جب بھی آئیں گی پہنچ گیا تو جب وہاں آئیں گی تو پیغمبر کھڑے ہوں گے اس حدیث کے مطابق جب سید الانبیاء کھڑے ہو جائیں تو انبیاء کی عوقات ہے کہ بیٹھے رہیں گے اچھا جب انبیاء کھڑے ہو جائیں گے آدم نو ابراہیم شیز تو ان کی امت کی عوقات ہے کہ بیٹھے رہیں گے وہ کھڑے ہو گئے اچھا جب نبی کھڑے ہوں گے تو علی ہے نا اور جب باپ کھڑا ہو جائے گا تو بیٹے جب حسن حسین کھڑے ہو جائیں گے تو بقیہ امام تب وہ کہتے تھے چشم تصور سے سوچو فاطمہ کیا ہے جن کے احترام میں پوری خدایی کھڑی آتی نظر آتی صلوات اللہ علیہ وسلم چندی جب گردن جھکا لو تو اکلوتی ہے جب اکلوتی ہے تو ویسے ہی پروٹوکال ہوگا خاتون جنت ہے ہے نا اب پروٹوکال سنیے جبریل ناقہ لے کے آئیں گے اس ناقے کی بھی فضائل لکھے ہیں بیہار کے آنڈا سمجھ گیا ایک لاکھ فرشتے دائیں ایک لاکھ فرشتے بائیں آگے پیچھے اچھ فرشتے اٹھائے ہوئے لے کے آئیں گے کہاں جنت کے دروازے تھے جنت کے دروازے پر پہنچ کے شہزادی رکھ جائیں اللہ کی آواز آئے گی یا بنت حبیبی ماں التفاہ تکے اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے کیوں رک گئی آپ میں نے آپ کے لئے جنت کا آرڈر کر دیا ہے تشریف لے جائیے شہزادی فرمائیں گی خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی اس لئے کہ پڑھتے ہوں گے نا زیارتوں میں المخفیت قبرہ المجھولت قدرہ فاطمہ وہ جن کی قبر بھی مخفی ہے جن کی قدر و منزلت بھی مخفی ہے تو اب تو قیامت آگئی ہے اب تو ظاہر ہو تو میں آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں آواز قدرت آئے گی تو ارجعی ونزری جائیے واپس خود چپ کیجئے جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی اولاد کی محبت ہو اولاد کا مطلب ابباسا ہاں امام حسن حسین نہیں اولاد کا مطلب آج کا بھی جو سید ہے جس کی رگ میں فاطمہ کا خون ہے سمجھ گیا اس سے محبت آپ کو بخشوا سکتا ہے لہٰذا دنیا ایک ہو یا نہ ہو دیکھئے ہم تو بچیں گے آپ کے طفے آپ سید ہیں تو ہم تو بچیں گے سب آپ سے پیار کر کے آپ اپنے سب بھائی سے لڑے پڑے ہیں تو کیا ہوگا ہم ساری سر میں بچوں کو سمجھانے کے لئے دنیا جو ہے اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے سید سے محبت سے اور سید آپس میں لڑ جائیں تو کتنے لڑکے ہیں آپ کے دونوں آپس میں لڑ جائیں ایک دوسرے پر ایفائی آر کر دیں دونوں جیل چلے جائیں آپ کیا کریں گے دونوں کی طرف سے پیار ہی کریں گے نہیں کریں کیوں اولاد ہیں آپ کی اولاد اولاد ہیں جنب فاطمہ کی اولاد اولاد نہیں ہیں یہ سوچیں ہم لوگ آپس میں لڑنے سے پہلے کہ ہم لڑ تو رہے ہیں لیکن ہم دونوں کی ماں فاطمہ ہیں ہمارے لڑنے سے ان کو کتنی تکلیف ہوگی لہٰذا ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر ہو سکے ایک دوسرے کو معاف کر سکے فاطمہ اس میں خوش ہو جو فرما رہا تھا جائیے ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے بی بی فرما حضرت صدی اللہ ٹرین کی پوزیشن کیا ہے دیکھتو لو ہی پوزیشن کیا ہے صلوات بر محمد ار میرے یا ربی ہم دیکھ کے ہیں رائٹ ڈائن تھی جا چلو تو ٹھیک ہے صلوات بر محمد تو ارجعی جائیے ون دوری دیکھئے چیک کیجئے جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی اولاد کی محبت ہو اس کا ہاتھ بکڑیے لے جائیے جنت میں تمام کام ہو گئے لیکن پوچھیں گے نہیں پلٹ کے تم نے ہمارے بچوں کو ستایا تھے ٹھیک ہے مجلس کرتے تھے ٹھیک ہے ماتم کرتے تھے ٹھیک ہے بہت بڑے ذاکر تھے تم لیکن تم نے فلا جگہ میرے بیٹے کو زلیل کیا تھا میری اولاد کو زلیل کیا تھا ولیذا یہ مجلس مجلس سب پھس جائیے گا اگر اولاد فاطمہ ناراض ہوئے لہٰذا آپ لوگ بھی آپس میں چناب فاطمہ کی خوشنودی کی خاطر بیٹھئے گوھر کیجئے اگر کسی سے کچھ ہے سید تو چھوڑیے سید کو جانے دیتے ہیں جنرلی اہلِ وید کی خواہش ہے ہمارے شیعہ مل کے لئے بات آگئی ایک منٹ سن لیے سلوات بر محمد جنرلی اس میں وہ تو میں نے ایموشنل بات کہی ورنہ جنرلی اہلِ وید کی خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی ہم سے وابستہ اُلڑائی نہ کریں دو لوگ لڑ رہے تھے چار ہزار کا مائٹر تھا تفسیرِ نمونہ میں یہ داستان دو لوگ لڑ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے چار ہزار کیا نام ہے آپ کا یہ عباس بھائی تو الفقار بھائی لڑے پڑھے تھے جائے سمجھ گئے میرا باقی ہے کہ لئے جھوڑ بولتا ہے میرا باقی ہے یہ صحابی ایمان کے ادھر سے گزر رہے تھے رک گئے پہنچ گئے کیا بات ہے کہ لئے زہابی ہے ملیٹری کی دھونس دے کے چار ہزار میرا دفائیں نہیں دے رہا کہ نہیں بھائی جھوڑ بولتا ہے ان کا سب دے چکے سمجھ گئے آئیے آپ دونوں کو لے آئیے اب بتائیے آپ دے چکے یہاں میرے پر ایک نہیں آپ کو نہ دینا پڑے تو کہاں نہیں آپ کا پیسہ مل جائے تو آپ کوئی دقت کہاں نہیں دے دے میرا پیسہ رکیے رک گئے اندر سے چار ہزار لے آئے کہ ذوالفقار بھائی لو آپ کا پیسہ مل گیا نا گلے ملو چلنے لگے اس صحابے نے مجھے رک جاؤ مجھ سے کیا رشتہ داری ہے یار تم لوگوں سے ہم سے ان سے اببہ سے پہلی بار دے گا ہم سے کیا مطلب ان سے کہلنے لگا ہاتھ چار ہزار آج کا نہیں ہے آج کا نہیں ہے امام کے زمان کہاں تب کہ یہ میرا پیسہ نہیں تھا تب کہ میں امام کا وکیل ہوں امام کا پیسہ میرے پاس چھٹے امام امام کا پیسہ میرے پاس رہتا ہے میرے امام نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ آپس میں لڑ جاؤ میرا پیسہ لگتا ہے لگا دو مگر ان صفوں کو ملا دو تو میں جہاں جاتا ہوں اس طرح کی باتیں پڑھتا ہوں اس لئے کہ مجھ کو جواب دینا تو ہم پڑھیں گے آپ کو اچھا لگے برا لگے تو اہل وائد جنرلی چاہتے ہیں کہ جن کا ہم سے رتاللک ہے وہ تھوڑا صبر کرنا سیکھیں تھوڑا برداش کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں اور جب جنرلی یہ ہے تو اپنی اولاد بھی بالکل نہیں چاہیں گے ہے نا تو ایک دوسرے سے یہ محبت ایک دوسرے سے ٹھیک ہے آپ بھی سید ہیں لیکن آپ ان سے اس لئے محبت کر رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کی اولاد ہیں سید ہونے کے باوجود ان کی محبت آپ پہ کاما چاہیں گے آپ غور کر رہے ہیں یہ تو دس بیس سال جیسے تیسے کٹ جائے گا جیسے تیسے گزر جائے گا اصل وہاں کی نجات تو اب ان کو لے کے آئیں گے عجیب روایت ہے امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ بچے ہیں سمجھے آپ ذلفقار و عباس و نوید و وسیع سن ٹائپ جو لوگ بچے ہیں ان کے دل میں اللہ ڈال دے گا رکو جنت گیٹ پہ جائے کہ یہ پبلک رک جائے پھر الٹا خدا پوچھے گا یا احبائی ماہ التفات کیا بات ہے بھئی تم لوگ کیوں رک گئے ہم نے تمہیں میٹر میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لیا جاتے کیوں نہیں تو اب یہ لوگ نقشے بازی کریں ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے دنیا میں تو بڑا آجیب حال تھا روزی روٹی کے لیے کہیں گئے تھے گھنگ سے کھل کے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے تھے کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے کہتے ہوئے شرماتے تھے کہ ہمارا نام سید ابباس آبیدی ہے مسلم تو اب آج تو چانس ملا ہے ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں آواز ایک قدرت آئے گی تو تم لوگ بھی واپس جاؤ اور تم جا کے اپنے حساب سے چھاڑ دو دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہے جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہے کھانا کھلانے میں پیسہ لگتا ہے آپ ایک کلو بکری ایک گوش لینے جائیں چھے سو روپے ہو جائیں سمجھے سو گرام لینے جائیں کتنے کا ہوا ہوگے 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 تو ہم تو دین سو روپے چار سو روپے کل ہماری آمدنی دن بھر رکشہ چلانے کے بعد ہم خود تو کھا نہیں پاتے تو کھلائیں گے کپڑا کسی والوں کیا ہے غریبوں کو کیا ہوگا کہا آگے تو سنو اب اللہ کہے جاؤ دیکھو چھانٹو تم لو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو جاؤ ہاتھ پکڑو اور بہشت میں داخل کر دو پانچوے امام نے فرمایا جانتے ہیں عجیب جملہ ہے عجیب جملہ ہے فرماتے ہیں جب جناب فاطمہ جائیں گی محشر میں اپنے چاہنے والوں کی چھٹنی کے لیے تو امام نے عجیب نسال دی فرماتے ہیں جابر جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چھٹ لیتے ہیں وہ ایسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چھوٹ ہے اس طرح سے پھر فرماتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم جابر پھر وہ کرم چلے گا نا فاطمہ کا کہ سوائے منافق کافر یا شاک کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ ہو چاہے آج چودہ سو برس کے بعد پورا ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے ایک گھنٹے تک جناہ فاطمہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ چودہ سو برس کے بعد دو ایک کتاب پڑھ آپ کو ہم کو پتا ہے کہ فاطمہ کیا تھی جو لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے سنائے نہیں سنائے جب آیاء تطہیر نازل ہوئی چھے مہینہ ڈیلی جاتے تھے جناہ فاطمہ کے دروازے پر سلام کرتے تھے نماز صبح کے وقت اور آیاء تطہیر پڑھتے تھی پبلک دیکھ نہیں رہی تھی جب کبھی مدینہ سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں جناہ فاطمہ سے ملتے تھے اور جب لوٹتے تھے تو پہلے بیٹی کے ہاں جاتے تھے یہ سب نہیں دیکھا تھا پبلک میں وہاں پھر کیا ہو گیا جس فاطمہ کو دیوانگی کو بخشش کا وسیلہ بنایا جا سکتا تھا اس کے دروازے پر آگ سوچنے والی بات ہے اس کے دروازے پر اتنی زور سے کوڑا مارا جائے اس کو کہ مرتے دم تک بازو کالا نشان چھو جائے ایسا درو دیوار کے درمیان دبا دیا جائے کہ پسلی ٹوٹ جائے بیٹا شہید ہو جائے معمولی نہیں ہوا جانتے ہیں مشہور تو ہے کہ بقی جاتی تھی بہت دن تھوڑی بقی جاتی تھی شروع شروع میں گئی جاتی تھی بقی رسول اللہ کے قبر مبارک پر بیٹ جاتی تھی پیغمبر کے قبر کی خاک مٹھی میں لیتی تھی سونگ تھی اور کہتی تھی بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگ لی بابا اس کو کسی خوشبو کے سونگ نے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر کہتی تھی سبت علی مسائب لو انہا سبت علی العیام سر نلی لی بابا آپ کے بعد اتنے مسائب مجھ پر پڑے ہیں بابا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ خالد یہ گھر میں بیٹھ کے مرسی پیغمبر کی قبر میں بیٹھ کی مرسی آپ رہتی تھی اے بابا آپ کے بعد مجھ کو بہت سدائے ہوگی یہ بہت دن نہیں چل سکا پھر کہتے ہیں کہ پھر بہت دن آگیا اتنی کمزوری آگئی انساری چیزوں کی وجہ سے کہ گھر کے آگن میں چلتی ہیں تو چھڑی لے کے چلتی ہیں وہ بہت دن نہیں رہا ایک صحابی ہے ابو رافع ان کی بیوی کا نام ہے سلمہ یہاں آنا جانا ہے خدمت میں لگی ہے خادمہ یا نوکرانی نہیں ہے صحابی ہیں لیکن رسول اللہ سے لگاؤ تو ان کی تو بچا کتنا دن اگر چالی سی در نکل جائے تو بچا پچپن دن میں کیا ہو گیا وہ ہی سلمہ کہتی ہیں کہ کبھی طبیعت بگڑ جاتی کبھی طبیعت سمھل جاتی کہتی ہیں کہ جس دن بیوی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے شہزادی کبھی داہینی کروٹ لیتی کبھی باہی کروٹ سلمہ کہتی ہے مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا میں نے سر پہ ردہ ڈالی گھر سے نکل پڑی کیوں اطلاع دے دیکھا سامنے سے چلے آ رہے تھے کیا بات ہے سلمہ بڑی گھبرائی گھبرائی دیکھ لیسی لکھتے ہیں کہ مولا تیز قدموں سے آگئے گھر میں تکیہ سے سر اٹھایا آغوش میں رکھ لیا بڑی محبت سے پکارا زہرہ کوئی جواب نہیں فاطمہ کوئی جواب نہیں بنت رسول کوئی جواب نہیں جب کئی آوازیں دے چکے تو فرماتے زہرہ میں علی پکار رہا آپ کھول دیں آپ آگئے بس آپ ہی کا انتظار تھا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے فرمائیے علی آپ غسل دی جی گا آپ ہنود کی جی گا آپ دفن کی جی آپ کفن پر نہیں آپ دفن علی سب کام رات میں کی جی جن لوگوں نے مجھے ستا آیا میرے جنازے ایک سب ایک طرف ماں کی ممتہ عجیب ہوتی ہے نہ بیٹے ایسے ہیں نہ باب اس وسیعت کی ضرورت نہیں تھی لیکن سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں کہ ممتہ نے وسیعت کر وائی کیا جب سب فرما چکی کہتے ہیں علی میرے بچے کم سن ہیں میرے نانا سے جدا ہو آج ماں سے بچھڑ جائیں گے علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھان اسمہ میرا بستر لگا جو تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں اسمہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ہجرے میں گئی کئی آوازیں دیں جب جواب نہیں ملا میں نے چادر کو لٹ دی دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گھرا دیا بابا کو سلام کہیے گا رسول اللہ کو سلام اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے بچے آ رہے تو وسیعت تو یہ تھی نہ پہلے کھانا کھلا لینا یہ باہر نکل کہ اسمہ اممہ کہاں ہے لیکن انہوں نے کھانا سامنے رکھ دیا کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسمہ کو دیکھتے ہیں اسمہ اممہ کہاں آپ لوگ اب بی اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ میں یہ مجلس ہی کہتے ہیں دونوں شہزاد امام کے جنازے پر آئے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے تھی کہ 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 امام حسن نے تو سینے پہ گرا دیا مگر امام حسین پائیتی آئے ماں کے پیروں کو امام حسین نے اخصار امام تمہارا لال آیا ہے امام تمہارا حسین آیا ہے امام اپنے حسین کا جواب دو ورنہ حسین کی روح جس میں باقی نہ رہے گی اسمہ نے سمجھایا دو تین منت اسمہ نے اب تو جو ہونا تھا ہو چکا جاؤ بابا کو اطلاع دے دو دن کا واقعہ ہے ظاہر امیر المومنین مسجد میں آئے کچھ نہیں کہہ پائے بس باب کو دیکھا اور اتنا جملہ نکلا بابا ہم یتیم ہو گئے بابا ہم یتیم ہو گئے بابا کہتے ہیں مسجد میں مولا وہی گر پڑے بہرحال اصحاب کرام موجود تھے مولا کو سمح لائے گیا گھر آیا تو اب یہ چیز وہ تھی جس کو چھپایا نہیں جا سکتا دو کو بھی اگر خبر ہو گئی مسجد میں تھے تو پورے مدینہ جب چلے جیسے سلمان آخری منزل روایت فرشدوں میں کوہرام برپا بس آخری بات رو چکے اور کافی رو چکے بہت ہے لیکن ایک چھے پھر وہی فطری بات کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کا انتقال دور ہو گیا یا بچے اس کے دور ہیں اب آج تتخیر نہیں ہو سکتی کل ہوگی ایک آدھو تو میں نے واقعات دیکھیں سعودی عرب میں انتقال ہوا مہینے بھر کے بعد لاش آئی لیکن دیکھا ہوگا آپ مہینے بھر تو نہیں روئے گا آدمی چھپ ہو جاتا ہے لیکن لاکھ تاخیر ہو جائے جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے بولیے کوئی ہے جو اولاد کو چھپ کرا سکتا چیخنے سے روک سکتا آپ سوچئے فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے آدھی رات کا وقت ہے حسن حسین جیسی اولاد چیخنا چاہیے کہ نہیں چیخنا چاہیے بولیے رونا چاہیے کہ نہیں لیکن مصیبت کیا ہے امہ کی وسیعت ہے یہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہو روتے ہیں لوگ آواز سن کے آ جائیں گے غم کہتا ہے چیخو مصیبت کہتی ہے تڑپو بس ختم کر دیا میرے مصیبت کہتی ہے تڑپو حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے شاید یہی وجہ ہے کہ باز کہتے ہیں آگے آگے بی بی کا جنازہ ہے پیچھے پیچھے حسن حسین گریبان میں مو ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دو رہی مرحوم کے عیسی خواب کی نیت سے اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب موسیقی 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 بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله آحاد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوًا آحاد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم سل على محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنَا مَعَاہُمْ کیا نام تھا؟ پرورد جارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلسِ عزا ذکرِ حضرتِ فاطمہِ زہرہ کا ثواب مرہوم شہنواز علی کی روح تک پہنچا دیا ابنِ باقر حسن کی روح تک پہنچا دیا اس کے گناہوں کو بخش دے جوارِ معصومین میں جگہ کرامت فرما ایک روایت کی سلسلے میں بڑی زبردست ہے گیارویں امام سے بھی چھٹے اماموں سے کہ روایت کہتی ہے کہ جب کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے تو جب روح لے کے فرشتہ پہنچتا ہے ملک الموت تو اللہ کہتا ہے کہ اَقَبَسْتَا رُوحِ ابنِ عَبْدِي ملک الموت تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی اَقَبَسْتَا سَمَرَتَ فُعَادِ کیا تُو نے میرے بندے کے دل کے باق کا پھل توڑ لیا ملک الموت کہتا ہے اللہ کہتا ہے پھر میرے بندے نے کہا کیا اولاد مرنے کے بعد تو ملک الموت کہتا ہے اس نے الحمدللہ کا انہا للہ و انہا الہ راجعون کا تو خدا کہتا ہے اولاد مرنے کے بعد بھی اس نے میری حمد کی اِبْنُ لَهُ بَيْتَنْ خِلْ جَنَّة اس کے لیے یعنی ماباب کے لیے جنت میں ایک گھر بنو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد پروردگارہ تُو نے اس طرح سے جو وعدہ کیا ہے تیرے اماموں نے مصیبت زدہ لوگوں کو اس کا عجر دینے کا ان کے والدین کو وہ عجر انعیت فرماؤں ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خشنود فرماؤں حضرت کے ظہور میں تعجیل فرماؤں و آخر دعوانی ربانی الحمدللہ